امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے ہم نے ایسسٹنٹ سپروائزر جس کا انٹرویو لسٹ ایف بی آر ایشو کر چکا ہے انہوں نے ایز ای ہول تمام پروونسز کا لسٹ ایشو کیا ہے ہم نے اس لسٹ کو سین ای سی کے بیسٹ پر سپلٹ کیا ہے اور ہم نے ہر پروونس کا الگ الگ انٹرویو لسٹ بنایا ہے اس لسٹ میں سے آپ کوئی اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پروونس سے کتنے سیٹیں ہیں اور کتنے سیٹیں تو آپ ایڈپرائزمنٹ سے دیکھ سکتے ہیں مطلب ایک سیٹ کے اگینسٹ کتنے لوگ شورٹ لسٹ ہوئے ہیں اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے جا آپ کے سامنے لسٹ ہے یہ ایسسٹنٹ سپروائزر کی لسٹ ہے اور یہ سارے پنجاب ڈومیسائل ہیں یہ ہم نے سین ای سی بیسٹ پر ان کو ڈومیسائل پروونس پنجاب دیا ہے کیونکہ ان کا سین ای سی پنجاب کا ہے یہ بھی پوسیبیلٹی ہے کہ یہ کسی اور پروونس کے ہو اور انہیں پنجاب سے سین ای سی بنوایا ہو لیکن وہ بہت ریئر کیسز ہو سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس ٹوٹل فورٹی تری ہے یعنی ایسسٹنٹ سپروائزر بی پی ایس فورٹین پنجاب کے جو کینڈیڈیٹس ہیں انٹریو کے لیے وہ ٹوٹل فورٹی ایٹ کینڈیڈیٹس شورٹ لسٹ ہوئے ہیں یہ تمام شورٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس ان میں سے ہیڈکوارٹر اسلام آباد کے لیے بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ جو ریجنل ہے یعنی لاہور آفیس کے لیے بھی اس میں کینڈیڈیٹس ہوں گے نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسسٹنٹ سپروائزر خیبر پختونخوا ان کے ایک سیٹ اسلام آباد ہیڈکوارٹر کی ہے اور تین جو سیٹیں ہیں وہ ریجنل آفیس ان ان ڈی اے کا پشاور کے جو ہیں ان کے تین سیٹیں ہیں تو ٹوٹل چھار سیٹیں ہوئے تو فور فائیس اے ٹوینٹی تو انہوں نے اٹھارہ کینڈیڈیٹس شورٹ لسٹ کیے ہیں پور دی پوسٹ آف آسسٹنٹ سپروائزر اور یہ کہاں سے یہ کے پی کے پروینس سے سیم اس دے کیس ہے کہ ہم نے ان کو بھی سین آئی سی کے بیسٹ پر شورٹ لسٹ کیا ہے اور ان کو کے پی کے پروینس آلوٹ کیا ہے جسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ٹوٹل ایٹین کینڈیٹس شورٹ لسٹ ہوئے ہیں نیسٹ ہمارے پاس ہے آسسٹنٹ سپروائزر سندھ چونکہ سین آئی سی سے سندھ رورل اور آربن کا اندازہ نہیں ہو سکا اس لئے ہم نے ایز ای ہول لسٹ بنائی ہے سندھ آربن کے میرے خیال سے تین سیٹیں ہیں ہیڈکوارٹر میں اور رورل کے تین ہیں یا چار ہیں وہ آپ ایڈورائزمنٹ سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو چاہیے ایڈورائزمنٹ تو آپ ہمارے پیج سے وہ ایڈورائزمنٹ لے سکتے ہیں فیس بک پیج جاب میٹر سے آپ وہ ایڈورائزمنٹ لے سکتے ہیں تو یہ ٹوٹل فورٹی فائف کینڈیٹس ہیں سندھ رورل انکمینٹ سندھ آربن کو ملا کے نیسٹ ہمارے پاس ہے آسسٹنٹ سپروائزر بلوچستان ان کے ٹوٹل سکسٹین کینڈیٹس شورٹ لسٹ ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہے آسسٹن سپروائزر آئی سی ٹی یعنی اسلام آبادوں میں سائلڈ والے جو ہیں وہ ٹوٹل آرٹ کینڈیٹس شورٹ لسٹ ہوئے ہیں یہی پوسیبیلٹی ہے اس میں سے سپیشل اسلام آباد والے میں سے یہ پوسیبیلٹی زیادہ ہے کہ ان کا تعلق کسی اور پروینس سے ہو اور انہوں نے یا تو ان کی رہائش اسلام آباد میں ہو یا کسی اور وجہ سے انہوں نے سین آئی سی جو اسلام آباد میں بنائے ہو اس لئے ان کا نمبر جو ہے وہ اسلام آباد کا ہے تو یہ پوسیبیلٹی ہے یہ کسی اور پروینس کے بھی ہو سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس بات آتی ہے پروموشن کی تو اس پر گیزٹ نوٹفکیشن آف ایف بی آر اس میں ہمارے پاس سپروائزر کی جو نیکسٹ سیٹ ہے پروموشن کی ہے یعنی اسسٹن سپروائزر سے جو نیکسٹ لوگ پروموٹ ہوں گے یہی اسسٹن سپروائزر یہ پروموٹ ہوں گے سپروائزر کی سیٹ پہ کیل فورٹین ہے سپروائزر کا اور سکسٹین میں جائیں گے یعنی جب وہ سپروائزر بنیں گے تو یہ سکسٹین میں پروموٹ ہوں گے جو سپروائزر ہے اس کا جو کوٹا ہے ففٹی پرسنٹ پروموشن ہے اور ففٹی پرسنٹ انیشیل اپوائنمنٹ ہے جیسے کہ آپ سب جان رہے ہیں کہ سپروائزر کی رکریٹمنٹ ان پراغرس ہے اب ان کے ٹیسٹ ہونے ہیں تھرہو فیڈرل پبلک سرز کمیشن اگر کسی نے اس کی تیاری بھی کرنی ہے تو وہ ہم سے کانٹیٹ کر سکتا ہے ہمارے ساتھ آلریڈی کینڈیٹس ریجسٹر ہیں ہم ان کو نوٹس پروائیڈ کر رہے ہیں تو اگر آپ میں سے کسی نے ریجسٹر ہونا ہے کوئی اپلائی کر چکا ہے تو وہ ہم سے کانٹیٹ کر سکتا ہے تو یہ جو ففٹی پرسنٹ ہے یہ فیڈرل پبلک سرز کمیشن سے آ جائیں گے پروموشن انیشیل اپوائنمنٹ سے اور یہ ففٹی پرسنٹ کورٹہ خالی رہے گا ٹھیک ہے تو جو یہاں سسٹنٹ سپروائزر ابھی برتی ہوں گے جس کی ڈروی لسٹ ہے تو وہ پھر ففٹی پرسنٹ لوگ اس میں سے ففٹی پرسنٹ سیٹ جو ہیں وہ پروموشن سے فل ہو جائیں گی اچھا اس کا کریٹیریا جو ہے وہ یہ ہے کہ اسسٹنٹ سپروائزر میں آپ کے کم پانچ سال ہونا لازمی ہے یعنی اسسٹنٹ سپروائزر میں اگر آپ کی پانچ سال سروس ہے اور آگے سپروائزر کی سیٹ خالی ہے تو آپ نیکسٹ بی پی سکسٹین میں سپروائزر کی سیٹ پر پروموٹ ہو سکتے ہیں تو دیئر کینڈیٹس ہمارے اس انٹرویو میں اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر مزید آپ کو کوئی کیوری ہے تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بھی اور ہمارے فیس بک پیج جوب میٹرز پر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ